اسلام علیکم گائز ہب سٹرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ باسد کو آئیشہ اور فاہد پر شک ہو جاتا ہے باسد اندیرہ کر کے روم میں بیٹھا ہوتا ہے آئیشہ آکر کہتی ہے کہ خیر تو ہے آپ اندیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جواب میں باسد کہتا ہے کیونکہ مجھے اندیرے میں رکھا گیا ہے وہ آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا میں نے دیکھا کہ فاہد آپ کے ساتھ کتنا کمفرٹیبل تھا آپ مجھ سے جھوٹ بول کر فاہد سے بات کرتی رہی کہ بانو سے بات کر رہی ہوں اور بانو بہن کا جھوٹ چھپانے کے لیے پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا جھوٹ بولتی رہی آپ کیا سمجھتی رہی کہ آپ مجھے اندیرے میں رکھیں گی اور میں اندہ بن کر بیٹھا رہوں گا یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا اس کو بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اس کے بعد فاہد اپنی ماں کو لے کر باسد کے گھر آتا ہے فاہد کہتا ہے کہ آئیشہ بابی کیدھر ہے میں ممہ کو ان سے ملوانے کے لیے لے کر آیا ہوں باسد پھر سے جل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں تم آنٹی کو آئیشہ سے ملوانے لے کر آئے ہو میں سمجھا کہ مجھ سے ملوانے لائے ہو فاہد باسد کا موٹ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور اپنی ماں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن باسد کے غیر مجودنی میں فاہد پھر گھر آتا ہے اور عائشہ سے کہتا ہے کہ باسٹ مجھ سے ناراض ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے سب سچ بتا دینا چاہیے کیونکہ مجھ سے اور جھوٹنے ہی بولا جاتا فاہد اور عائشہ اب بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے باسٹ آ جاتا ہے باسٹ فاہد کو تھپڑ مارتا ہے اور دھکے دے کر اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے باسٹ عائشہ سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی میری ماں جیسی ہی نکلی میں تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھتا تھا لیکن سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں باسٹ عائشہ کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے بھی گھر سے نکال دیتا ہے عائشہ اپنی ماں کے گھر چلے جاتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے بانو بھی باسٹ سے بات کرتی ہے عائشہ کے بارے میں لیکن باسٹ اب کسی کی بات نہیں سننا چاہتا دوسری طرف زویا کی ہونے والی نند زویا سے ملنے آ جاتی ہے لیکن عائشہ کی ماں جھوٹ بول کر ٹال دیتی ہے کہ زویا کالج گئی ہے ایک طرف زویا کا گھر سے باگ جانا اور دوسری طرف عائشہ کا ناراض ہو کر گھر بیٹھ جانا عائشہ کی ماں کے لیے ڈبل پریشانی بن چکی ہے اوپر سے عائشہ باسٹ کا نام بھی نہیں سننا چاہتی عائشہ کی ماں بہت پریشان ہے کیونکہ باسٹ کی وجہ سے ہی ان کا گھر چلتا ہے